سنوالے تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محاکم ازبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگام آپ کے مسائل کا حل جس روزانہ شب سات بجے جیل ٹیار میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کے خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ مفتیان اکرام کے ایک نہایتی سنجیدہ سینئر پینل موجود ہے میرے ساتھ آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے آئی ہوپ کہ آپ اگین بہت سارے سوالات ہم تک پہنچائیں گے اور اس کا طریقہ بہت آسان بہت سیمپل بہت سہل سا ہے رولز کو فالو کریں گے تو تو پروپر چینل آپ کے بھیجے گئے سوالات ہم تک ضرور پہنچیں گے اور اس پروگام میں شامل بھی ضرور کیے جائیں گے سوال بھیجنے کا طریقہ بہت آسان اور سیمپل سا ہے وہ یہ کہ آپ فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہوس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے لائک کریں گے اور لائک کرنے کے بعد فالو کے آپشن پہ جا کے سی فرسٹ پہ کلک ضرور کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے پیج کی اس پروگام کے علاوہ بھی جو ایکٹیوٹی ہے جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تک ضرور پہنچ پائے گی انشاءاللہ اور اس کے بعد آپ اسی پیج پر نیچہ آئیں گے لائو ٹرانسمیشن جاری ہوگی اس کا حصہ بنیں گے کومنٹ بار میں یعنی اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال لکھیں گے اپنا نام اپنے علاقے کے نام ضرور ساتھ منشن کریں گے اور اس کے بعد آپ اس پروگام کو شروع سے آخر تک سنیں گے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا سوال کس مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا ہے اور کس وقت اس پروگام کا حصہ بنا ہے آج کے معزز پینل کا تعریف کرواؤں گا اور پھر آغاز کریں گے پروگام کا مفتی تارک مصور صاحب موجود ہیں آج کے پہلے معزز مہمان ہمارے ساتھ سینئر مفتی ہیں سینئر استاز جامت الرشید کراچی معروف مذہبی سکولر آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب دامت برکاتہ ہوں سینئر ترین مفتی سینئر استاز جامت الرشید کراچی بلکہ استاز الحدیث ہیں جامت الرشید کراچی کے اور ساتھ ساتھ بینگ اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے ممبر ہیں آج کے تیسرے معزز مہمان مفتی عمران مجید صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ معامل مفتی سینئر استاز جامت الرشید کراچی تو میں آغاز کروں گا مفتی تارک مصور صاحب سے آج کی نشست کا مونہ حسان صاحب کا کوہارٹ سے سوال ہے پہلا کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں جس گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے وہاں رواج یہ ہے کہ تین دن تک آگ نہیں جلائی جاتی اس گھر میں اسے گناہ سمجھا جاتا ہے تو اس کی شریح حیثیت کیا ہے کیا درست بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے البتہ اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ جس کے گھر میت ہو جائے تو تین دن تک پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کے گھر میں کھانے وغیرہ کا خیال کریں کیونکہ وہ غم کی وجہ سے کھانا نہیں بنا سکتے لیکن آگ جلانا یا کھانا بنانا ناجائز ہونا ایسی کوئی بات نہیں ہے گھر والے بنانا چاہیں تو بنا بھی سکتے ہیں چولہ بھی جلا سکتے ہیں چھیک بہت بہت شکریہ آپ کا روایت بتا رہے ہیں کہ ایک دن کی ہے صحیح روایت ایک دن اور ایک رات بہت بہت شکریہ مصطفیٰ رانا صاحب اگر کوئی عورت بار بار اپنے خامن سے طلاق مانگتی ہے لیکن خامن طلاق نہیں دینا چاہتا تو کیا حکم شریح طول پر خامن کے لئے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شہر سے طلاق مانگتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی تو یہ اپنے آپ کو جنت سے محروم کرنے کا سبب ہے اس لئے بلا ضرورت شدیدہ اور بلا کسی شریح وجہ کے عورت کے لئے طلاق مانگنا جائز نہیں ہے جائز نہیں بہت شکریہ جی آپ کا عزیاء الدین احمد صاحب کا سوال ہے حرمت مساہرت ثابت ہو گئی جی اور اس کے بعد عورت نے عدالت سے خلا لے لیا تو اب عدد کس دن سے شروع ہوگی اور وہ جو عدالتی خلا ہے اس کی حیثیت کیا ہوگی جب حرمت مساہرت ثابت ہوتی ہے تو کسی بھی کوئی بھی ایسا طریقہ چاہے وہ عدالت ہو یا شوہر زبان سے کہہ دے کہ میں نے چھوڑ دیا تو جب سے شوہر زبان سے کہہ دے چھوڑ دیا یا عدالت سے انہوں نے الیدگی کی ڈگری لے لی ہے تو اس وقت سے ان کی عدد شمار ہوگی یہ عدالتی خلا اس لیے معتبر ہوگا کہ اصل میں تو نکا بیوی تو پہلے ہرام ہو چکی ہے تو متعارکت کا کوئی بھی اگر ذریعہ اختیار کیا جائے تو وہ اس ذریعہ شرط معتبر ہوگا اور اس سے نکا ختم ہو جائے گا لیکن عدد تو اسی کے بعد شروع ہوگی جب انہوں نے خلا لیا خلا لیا ہے بہت بہت شکر بند اکبال صاحبہ برطانیہ سے پوچھتی ہیں اگر کوئی غیر محرم کسی غیر محرم کے لیے سلام کہلوائے تو کیا اس صورت میں بھی وہ سلام پہنچانا ضروری ہوگا سلام پہنچانا ضروری نہیں ہے کوئی بھی جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وہ اپنی سہولت کی بیس پر اس وعدے کو پورا کرنا لازم ہے تو اسی میں سلام پہنچانا بھی ہے کہ اگر آپ کے لیے بہت آسانی ممکن ہو تو اخلاقیات کا تقاضی ہے کہ اس کو پہنچا دیا جائے مشکل ہو یا بعد میں مشکل ہو گیا ہو یا ممکن نہ ہو تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے بہت شکریہ یہ تو غیر محرم کا مسئلہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے محرم ہو یا غیر محرم ہو ٹھیک بہت شکریہ آپ کا محمد جنہی صدیقی صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جببہ پہنا ہے میرا خیال ہے ان کے جببے سے مراد وہ جو روایت ہی آج کل توپ سی ہے نیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سفید کپڑے پہنے ہیں یا کوئی اور رنگ بھی حضور کے لباس سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سفید نہیں پہنے سفید کو پسند تو کیا ہے مگر جو میسر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن لیا اور جببہ پہننا بھی ترمیزی کی صحیح حدیث ہے اس سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جببہ بھی پہنے ہیں ٹھیک بہت شکریہ مصبا خالد صاحب بہرہ اسماعیل خان سے کسی غیر مسلم نے کہا کہ جو بندہ بہت جھوٹا ہو تو وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے پھر اس نے کہا کہ قرآن مجید میں بھی بہت سی قسمیں ہیں اس شخص کو کیسے جواب دیا جائے گا اصل میں جب اس نے کہا کہ جو جھوٹا ہو تو وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے تو خود اس سے دلیل پوچھی جائے کہ اس دعویٰ کی کیا دلیل ہے سچا آدمی بھی اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھا سکتا ہے یہ تو عجیب ایسی بات ہے جو دنیا میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے تو قرآن نے جو قسمیں اٹھائی ہیں تو قرآن پہلے سے سچا ہے وہ اپنی سچی بات پر قسم بھی اٹھا سکتا ہے اور ویسے بھی قرآن کی جو قسمیں اس کے بارے میں بہت سے مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ خود دلیل ہوتی ہیں اس بات پر کے جو آگے دعویٰ کیا جا رہا ہوتا ہے تو قلم کی قسم اللہ نے اٹھا کے کہا کہ آپ مجنون نہیں ہیں تو کیا مطلب قلم خود گواہ ہے قلم سے لکھیوی تحریریں خود گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے کیونکہ جو مجنون ہوتا ہے تو اس کی بات کو اتنا پروٹوکول نہیں دیا جاتا اور اس کی اتنی شان میں اتنا کچھ لکھا نہیں جاتا اور اس کی عادیث کو اس طرح لکھا نہیں جاتا تو قرآن میں جتنی بھی قسمیں ہیں تو جن چیزوں پر اللہ نے قسم اٹھائی ہے جب وہ ان چیزوں میں اور اس قسم میں بہت ربط ہمیں نظر آتا ہے یعنی وہ قسمیں خود اس بات کی ایک دلیل ہیں دلیل سچا آدمی دیتا ہے جھوٹا ہوتا ہے وہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اپنے بات کی سعادیہ صاحبہ کا سعودی عرب سے سوال ہے کہتے ہیں یہاں بکرے کا پکا ہوا گوشت لیا ہم نے سعودی عرب میں کچھ کھا بھی لیا بعد میں دیکھا تو ہڈی میں حرام مغز لگا ہوا تھا تو کیا حکم اثر اس کا جو لوگ حرام مغز کو حرام کہتے ہیں یہ اس کا نام پڑ گیا ہے بچارے کا بدنام ہو گیا ہے ورنہ مغز کسی بھی قسم کا وہ حرام نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بند مصطفی صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں کسی کے والد کی کچھ کمائی حلال اور کچھ حرام ہو تو ان کی یہ کمائی ان کے گھر والوں کے لیے جائز ہوگی یا نہیں اگر نہیں تو گھر والے کیا کریں کیا صورت اختیار کریں گے اگر ان کی صرف بیٹی ہو تو کیا اسے بھی کمائی کا اور ذریعہ اختیار کرنا چاہیے جبکہ وہ حرام سے بچنا چاہتی ہے بیٹی کے پاس تو کوئی کمائی کا راستہ نہیں ہے لہذا وہ تو کھا سکتی ہے جو بالغ بیٹا کما سکتا ہے تو اس کے لیے تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ باپ کی کمائی میں حرام زیادہ ہے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ خود کما کے اپنا انتظام کرے اور اگر حرام زیادہ نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال زیادہ یا حرام زیادہ ہے تو پھر بیٹا بھی کھا سکتا ہے چھیک بہت شکریہ آپ کا اگلا سوارم سے پوچھا ہے تارک صاحب نے رابل پنڈی سے ہمارے ہاں کچھ لوگ قسطوں کا کام کرتے ہیں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز لینی ہو تو وہ ان سے رابطہ کرتا ہے وہ اسے کسی دکان سے وہ چیز جو ہے وہ لے کر دیتے ہیں اور اس سے قسطوں پر رقم تے کرتے ہیں تو کیا اس طرح سے یہ معاملہ یہ عمل جائز ہے یہ جو کسی دکان سے قسطوں پر چیزیں لے کر دیتے ہیں اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ آدمی زید نے بکر کو کہا کہ آپ خالص سے میرے لئے کوئی بھی چیز خرید کے دے دیں تو اصل صودہ جو ہو رہا ہے وہ زید اور خالد کا ہو رہا ہے یعنی زید گویہ خالص سے خرید ہے مگر درمیان میں یہ دلالی کا کام کر رہا ہے یا ایجنٹ بن رہا ہے ایسی صورت میں تو یہ محاذ ایک رسول کی حیثیت ہوگی اس کی دونوں کو ملاب کروا رہا ہے اور ٹھیک ہے پھر یہ کوئی بھی متعین کمیشن تیہ کر لے تو اس کے لئے جائز ہوگا اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ خالد زید اور بکر کے درمیان معاملہ ہو رہا ہے لیکن بکر کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے وہ کہتا ہے آپ میرے سے ایگریمنٹ کر لو میں کہیں بھی دکان سے خرید کے آپ کو دے دوں گا تو اس صورت میں چونکہ بکر کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں تو بکر پہلے سے خرید و فروغ کا معاملہ نہیں کر سکتا یعنی بکر زید کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ چیز آپ کو اتنے میں بیچ دی ہے تو یہ ناجائز ہو جائے گا ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کو دکان سے خریدوا کے بیچ دوں گا آپ کو یعنی بیچنے کا وعدہ کر سکتا ہے ایسی صورت میں بکر خریدے گا اس دکان سے اپنے قبضے میں لائے گا اور پھر اس کو قسطوں پہ آگے فروغ کر دے گا یہ اگر دونوں صورتیں ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی جو اور کوئی اگر صورت ہو تو ان سے کہیں کہ وہ ڈیٹیل میں لکھ کے دوبارہ اس کو سوال کریں جی بہت شکریہ آپ کا محمد علیہ صاحب وزابی سے پوچھتے ہیں عمرہ کے بعد بال حرم کی حدود میں کاٹنا لازم ہے سوال یہ ہے کہ حرم کی حدود کہاں تک ہے کیونکہ ہم لوگ عمرہ کرنے کے بعد ہوتل میں جا کر بال کٹواتے رہے ہیں اور ہمارا ہوتل مسیح سے تقریباً ایک کلومیٹر دور تھا ایک کلومیٹر کے فاصلے پر تھا حدود حرم جو ہیں وہ ہوتل جتنے بھی حرم کے عریب قریب بنے ہوئے اکثر حدود حرم ہی میں داخل ہیں وہ تو باقی جو وہاں حدود حرم میں وہاں نشانات لگے ہوئے ہیں وہ کافی حرم مسجد حرام سے کافی دور ہیں وہ تو ان کے لیے جو بال کٹنا ہوتل میں جا کے بھی جائز ہے کیونکہ ہوتل اکثر حدود حرم نہیں ہے اگر واقعی ان کو بہت دور ہوتل ہے جیسے مسجد آئیشہ سے بھی کوئی باہر جا کے آ رہا ہے ہوتل تو وہ پھر وہاں حدود حرم ختم ہو جاتی ہیں تو پھر دم واجب ہوگا اگر بال حدود حرم میں نہیں کٹے اور اسی طرح حرم سے باہر چلے گئے تو پھر یہ جائز نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں جاؤں گا اگلہ سوال لے کر عمر جاوید صاحب کراٹی سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی کہ تشہد کے اندر لوگ اشہدو اللہ سنتے یا پڑھتے وقت شہادت کی انگلی سے اوپر کی طرح اشارہ کرتے ہیں اور ایسا وضو کے بعد بھی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کیا اس عمل کی کوئی حقیقت ہے اور کیا اس عمل کو عادت بنا لینا درست ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں تو ہے مسنون ہے حدیث سے ثابت ہے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں لا پر ہاں انگلی اٹھائی جائے اور اللہ پر گرائی جائے صحیح تو وہ تو ہے سنت ہے نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے دوسری باقی جو اس کے وضو کے بعد جو تشہد ہے تو اس میں تین چیزیں ہیں ایک تشہد پڑھنا ہے دوسرا اس میں اسمان کی طرف دیکھنا ہے اور تیسری بعد انگلی بھی اٹھانا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں تو صحیح حدیث سے ثابت ہے تشہد پڑھنا اور اس میں اسمان کی طرف دیکھنا لیکن جو انگلی اٹھانے والی بات ہے یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے البتہ فقہ اکرام نے اس کا تذکر کیا ہے تو اس کو ناجائز بھی نہیں کہا جا سکتا ٹھیک ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے مطلب جس کو ناجائز کہا جائے لیکن وضو کے بعد اس کا احتمام اگر کوئی نہ کرے تو ضروری بھی نہیں ہے پھر بشکری اکبر حسین صاحب ابو زابی سے پوچھتے ہیں لوگ کہتے ہیں اور ہم نے بھی بہت بار سنا ہے کہ انار کے دانوں میں سے ایک دانہ جنتی ہے تو کیا یہ کوئی حدیث کسی روایت سے ایسا کچھ ثابت ہے جی اس طرح روایت ہے لیکن وہ سب جو ہے حد درجہ کمزور اور ضعیف روایت ہے بلکہ محدثین نے اس کو موضوع اور منگڑت تک بھی کہا ہے اور یہ جو روایت ہے مصنی دیلمی میں ہے اور ابنی آساکر میں ہے لیکن اس میں جو اکراوی ہے محمد ابن الولید وہ حد درجہ ضعیف ہے بعض نے اس کو وضع اور قضابی نے جوٹا بھی کہا ہے تو گوئے کہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں یہ ایک فضول غلط بات ہے فضول بات ہے بہت شکریہ محمد نور صاحب سعودی عرب سے اگر ایک آدمی نے پیسے خرچ کی ہے مسجد کی تعمیر کروائی اور بعد میں مسجد پرانی ہو جانے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ظاہر ہے وہ چھوٹی پڑ گئی ہے جو بھی اس مسجد کو شہید کر کے دوبارہ نئے سیرے سے اس مسجد کو تعمیر کیا جا رہا ہے تو پہلی تعمیر میں جو کہ اب شہید ہو چکی ہے اس میں جو پیسے ان صاحب نے خرچ کیے تھے وہ بھی صدقہ جاریہ ہوں گے یا وہاں صدقہ جاریہ رک گیا ہے شہید ہونے کے بعد صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ چیز برقرار ہے تو اس کا ثوابے برقرار ہو اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قیامت تک برقرار رہنے کی جس کی گارنٹی ہے تو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ قیامت تک اس کا ثواب ملے تو یہ جب ہے جب وہ چیز باقی بھی ہو اور صدقہ جاریہ اس صدقے کے مقابلے میں ہے جو ایک وقتی طور پر کسی کام کرنے کے وجہ سے جو ثواب ملتا ہے مثلا کوئی بھوکا ہے تو آپ نے اس کو کارا کھلایا تو یہ بھی صدقہ ہے لیکن یہ جاریہ نہیں ہے اس وقت کا عمل تاور ختم ہو گیا لیکن اگر آپ نے کوئیہ بنوایا ہے اس سے لوگ پانی پیتے ہیں سال ہا سال تک تو جتنے سال تک اس کا استعمال ہوگا تو اتنے سال تک آپ کا ثواب بھی جاری رہے گا ٹھیک تو جب وہ مسجد ہٹا دی گئی اور اس میں وہ مطلب جو پہلے چیزیں تھی وہ ختم ہو گئی تو اب اس کا صدقہ جاریہ ہونا بھی ختم ہو گیا اب جو نئی چیزیں لگے گی تو اگر وہ پرانی بھی اس میں ہے تو جاری رہے گا ونہا ایک نیا صدقہ جاریہ کی صورت ہو گیا ٹھیک سب بہت شکریہ آپ کا مفتی عمران مجید صاحب محمد عمران صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں گاڑی کی تھرڈ پارٹی انشورنس کروانا جائز ہے یا ناجائز ہے دبائی میں گاڑی کی تھرڈ پارٹی انشورنس نہ کروانا قانونی طور پر جرم ہے یعنی ضروری ہے قانونی طور پر ہمارے لئے اس طرح سے کرنا تو آپ اس کی وضاحت فرمائے ذرا شریعہ والس بسم اللہ الرحمن الرحیم تھرڈ پارٹی انشورنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ڈرائیور ہے اس کو بلکہ یہ تقریبا تمام ہی ملکوں کا یہ قانون ہے کہ جو گاڑی کا آنر ہے اس کو تھرڈ پارٹی انشورنس کروانا پڑتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی گاڑی سے اگر کسی کی ذات کو یا کسی کی املاک کو نقصان پہنچا تو جو انشورنس کمپنی ہوتی ہے وہ پھر اس تیسرے شخص کو وہ پیسے ادا کرتی ہے تو یہ بھی انشورنس کی قسم سے ایک قسم ہے اور اس میں بھی جو انشورنس کے اندر سود اور اسی طرح کے مار اور غرر کی جو علتیں پائی جاتی ہیں وہ یہاں بھی پائی جاتی ہیں تو اس لئے اپنی اصل کے لحاظ سے تو یہ ناجائز ہی ہے البتہ چونکہ یہ قانونی مجبوری ہے اور اس کے بغیر وہاں پر کوئی گاڑی رکھ نہیں سکتا اور اگر وہ رکھے گا تو اس کو چالان ہو جاتا ہے تو اس لئے اس کی گنجائش ہے کہ یہ کروا لی جائے البتہ فقائے گرام فرماتے ہیں کہ اب اس صورت میں اگر اس نے ضرورت کی وجہ سے قانون کی بنا بر یہ کروا لی ہے تو کلیم میں یہ اپنی جو اس نے پریمیم ادا کیا ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ ان سے نہ لے اگر کبھی یہ اسی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو پھر جتنا اس نے اقصاد دی ہوئی ہے جتنی رقم دی ہوئی ہے صرف اس حد تک لے لے اور اس میں چونکہ دوسرا بھی آج کل تقافل کا بھی ایک نظام ہوتا ہے اس میں بھی مختلف آرہ پائی جاتی ہیں تو ان کے نظام کے بارے میں ہم کوئی شیئر نہیں سکتے کہ دبائی میں وہ نظام کیسا ہے اور وہ آیا جو اس کا سٹینڈرڈ موڈل جو پاکستان کے اندر ہے اسی کے مطابق ہے اس سے ہٹ گیا تو البتہ اس آپشن کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اگر وہ بھی چل رہا ہو تو اس سے بنسبت وہ زیادہ بہتر ہے چھیک نسبتاً وہ زیادہ بہتر بہت شکریہ وجی صاحبہ کراچی سے وجیہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کہتی ہیں جی میں کمپیوٹر سٹیڈیز کی طالبہ ہوں ہمارے ادارے میں کمپیوٹر کے پروگرامز کو پریئیٹڈ فارم میں مہیا کیا جاتا ہے کیا اس کو میرے لئے استعمال کرنا جائز ہے اس ورجن کو پریئیٹڈ سے مراد دراصل ایک طرح کی چوری ہے جس میں اصل ورجن کی قیمت ادا کیا بغیر ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں اور پھر استعمال کرتے ہیں تو سر پلیز اس کے وضاحت بھی اور پھر شریح حکم دیکھیں یہ پائیریٹڈ کوپیز ہوتی ہیں یہ آج کل مختلف چیزوں کی دستیاب ہوتی ہیں خاص طور پر کمپیوٹر سافٹ ویرز کی دیکھیں جو شریعت کے اندر یہ چونکہ یہ کوپی رائٹس کا مسئلہ ہے اور کوپی رائٹس کو شریعت تسلیم کرتی ہے یا نہیں تو اس میں اگر اس کے اصولوں کو دیکھا جائے تو دونوں طرح کی وہاں پر اصول ملتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بیو کی خالص اصول کو دیکھیں جو شریعت سے ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو خرید لیتا ہے تو اس میں اس کی پھر سول آنرشپ آ جاتی ہے وہ اس کے ساتھ جس طرح کبھی معاملہ کرنا چاہے غیر شریع کوئی نہ ہو تو باقی وہ معاملات اس کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں چاہے وہ اس کی کوپی بنائے چاہے وہ اس کو خود استعمال کرے چاہے آگے بیج دے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسی حدیث بھی ہیں جیسے ابو دعوت کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبق الہ ما لم يسبق مسلمن فہوا لہو کہ جو شخص کسی ایسی چیز کی طرف پہنچ گیا جس کی طرف اس سے پہلے کوئی نہیں پہنچ جا وہ اسی کی ہے اس حدیث کی شرح میں بھی اگرچہ بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف حیاء المواد کی قبیل سے ہے اس کے لیے ہے اور بعض نے اس کو مطلقاً پر یہ تسلیم کیا ہے تو اب دونوں طرح کی یہ چیزیں ہیں تو جو فی زمانہ جو رائے پائی جاتی ہے جو اکثر فقہ کی رائے وہ یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ضرورت کے درجے تک پہنچیں اور پھر اس میں بزنس پرپس نہ ہو تو پھر ان کی کوپیز بنانا اور ان کو استعمال کرنا اس کی گنجائش ہے تو جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ اور نو ڈاؤٹ کے جو آپ کی اریجنل ونڈوز ہیں یا جو اریجنل سافٹوئرز ہیں جو مایکروسافٹ آفیس ہے وہ ہم میں سے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے بلکل لیکن چونکہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور ان کی اب ضرورت بھی ہے اور دوسری طرف اگر یہ اس کی بزنس پرپس نہیں ہے تو اس کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے بہت شکریہ پائیرائٹڈ کوپیز یا ورجن کی اگر بزنس پرپس اس کا نہیں ہے تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے دوائی ساہر ہے گریز کیا جانا چاہیے بہت شکریہ گجرات سے محمد حضیفہ ملک صاحب اگر کسی شخص پر روزہ کا کفارہ واجب ہو اور وہ مسلسل دو ماہ روزے رکھنے پر قادر نہ ہو تو کیا چالیس بالغ طلب اکرام کو تین وقت کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا مسکین سمجھتے ہیں نجیم یہ اصل میں انہوں نے اس کو میتمیٹیکلی برابر کی اس کو ایک زائد کھلا دیا تو گویا کہ وہ بیس کے برابر ہو گیا پورا کرنا پڑے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہی میں سے بھی اس طلبہ کو یا کچھ اور مساکین ہوں بھی ان کو کسی دن دو وقت کا کھانا کھلا دیا جائے تو ساٹھ کا عدد جب پورا ہو جائے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں محمد انورسہ ممبئی انڈیا سے ہمارے ہاں مسجد ٹرسٹ چلاتے ہیں جو حضرات مسجد میں چندہ دیتے ہیں وہ پیسے مسجد کے ذمہ دار مسجد کے ٹرسٹ میں جمع کراتے ہیں کیا یہ پیسے مسجد کے ٹرسٹ والے اپنے ناشتہ یا چاہے وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں بس اگر یہ حضرات مسجد کی کسی خدمت میں مصروف ہو اور اسی دوران میں ناشتے کانے کا وقت آ جائے تو گنجائش ہے کہ اس رقم سے یہ چیزیں ہو جائیں بہت شکریہ یہ تھوڑی سی اور وضاحت بھی ہے کہ مسجد کے انہی پیسوں سے مسجد کے امام معزن اور اساتذہ جو اسی مسجد میں بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں ان کا راشن خریدہ جا سکتا ہے بس ان کو راشن دینا بھی اجرت دینے ہی کی ایک صورت ہے تو امام اور معزن کا تو بالکل جائز ہے باقی اگر جو وہاں مدرسین ہیں پڑھانے والے ہیں اگر ان کے لئے صورتحال یہ ہے کہ مسجد کے قریب کوئی ایسی جگہ مؤثر نہیں ہے جہاں تعلیم عمل جاری ہو سکے اور بزرورت مسجد میں ہی یہ خدمت انجام دی جا رہی ہے تو چونکہ یہ بھی مسجد کے مسالے ہمیں آج کل داخل ہیں تو اس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی مسجد کی مد سے کیا جا سکتے ہیں بہت شکریہ جی بند پشتاق صاحبہ آزاد کشمیر سے کہتی ہیں جی کہ میں مدرسین میں پڑھتی ہوں وہاں فیس لی جاتی ہے کیا زکاة فیس کی صورت میں ادا کی جا سکتی نہیں جی زکاة فیس کی نیت سے اور فیس کے مد میں دینا جائز نہیں ہے اس سے زکاة ادا نہیں ہوگی بہت شکریہ امی رباہ صاحبہ پاک پتن سے سوال کر رہی ہیں کیا اس ساز کو یا مدرسہ میں پڑھنے والے اساتذہ کے بچوں کو زکاة دی جا سکتی ہے بچے اگر مستحق زکاة ہے تو ان کو دی جا سکتی ہے باقی خود اساتذہ کو دینے میں یہ ہے کہ اگر بطور عجرت ہو تو یہ تو جائز نہیں ہے یعنی زکاة ادا نہیں ہوگی لیکن اگر عجرت کے طور پر نہیں ہے ویسے ہیں ایک تبروں کے طور پر حدیعہ کے طور پر تو پھر جائز ہے بہت شکریہ مفتی امران مجید صاحب ابو احتشام صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں جمعہ کے دن عموان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نماز فجر میں سورہ سجدہ تلاوت کی جاتی ہے جو شخص دونوں جگہ لائیو سن رہا ہو کیونکہ ظاہر ہے لائیو سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہوگا کیونکہ یہاں سے پہلے مسئلہ سن چکے ہیں دونوں جگہ سے لائیو سن رہا ہو تو ایک سجدہ واجب ہوگا یا پھر دو جو سجدے کا تعدد ہوتا ہے یعنی کتنے سجدے واجب ہوں گے تو وہ یا تو تعدد سبب ہو یا تعدد مکان تو یہ تعدد سبب کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیات مختلف ہوں اور تعدد مکان کا مطلب یہ ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر بیٹھ کر سنیں تو یہ اگر ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہیں اور اسی میں اور آیت تو چونکہ دونوں جگہ سے ایک ہی سنی ہے تو اس اصول کے مطابق پھر یہی ہے کہ ان کے لئے ایک ہی سجدہ ان پر واجب ہوگا جی ٹھیک پہ شکریہ حادیہ گل ساہ بڑے رہا اسماعیل خان سے کیا ہر رکت میں سورہ اخلاص پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے کیونکہ بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے اور تو کوئی سورت ہے یاد ہی نہیں دیکھیں اگر یہ مختص کر لیا جائے کہ ہر رکت میں ایک ہی سورت پڑھی جا رہی ہے تو اگر تو نوافل ہیں پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر فرض نماز ہے تو اس میں ایک ہی سورت کو مختص کرنا یہ مقروح ہے البتہ اگر کوئی عذر ہو جیسے اگر کوئی شخص ہے اس کو یاد ہی ابھی تک یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جب وہ بڑابے کی وجہ سے وہ سب کچھ بھول چکے لیکن اس کو ایک ہی سورت یاد ہے تو پھر اس کے لئے گنجائش ہے کہ وہ فرائض میں بھی ایک سورت کو مختص کر کے پڑھ سکتا ہے البتہ عام حالات میں جب اور سورتیں بھی یاد ہوں تو پھر یہ مقروح ہے مقروح ہے بہت بہت شکریہ دعوت صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی میں نماز میں قرآن جو ہے وہ عریف لام میم سے شروع کر کے پڑھتا ہوں ہر سنت نفل اور فرض میں ترتیب سے پڑھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ قرآن سورہ ناس تک ختم ہو جاتا ہے تقریباً ایک مہینہ میں اس طرح قرآن ختم کرنے کا معمول ہے تو کیا درست ہے میرا یہ طریقہ یہ نہ صرف درست بلکہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جب جو بالکل یعنی ہماری یاد داست سے جب یہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے ہر روز جو سورتیں پڑھ رہی ہوتے ہیں تو اس میں چونکہ انسان بعض دفعہ اپنی یاد داست کی طرف چلا جاتا ہے اور دھیان بھی اتنا نہیں رہتا ہے لیکن جب اس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر اس میں اس کی طرف متوجہ بھی رہنا پڑتا ہے اور تو بہت اچھی بات ہے کہ پورا قرآن پاک تمام نوازوں میں ایک لفعہ گزر بھی جاتا ہے سر بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں دوبارہ گجرات سے اسماعیل صاحب کے سوال لے کر جاؤں گا عموماً لوگ رمضان میں زکاة دینے کو ضروری سمجھتے ہیں سر کہ رمضان کے علاوہ زکاة کوئی ایک تصوری نہیں سمجھتے لوگ یہ بھی یہی سوال ہے کیا زکاة رمضان کے علاوہ ضرورت کے وقت میں ضرورت من لوگوں کو دینا بھی مستحب ہے بس پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات میں تو شک نہیں ہے کہ رمضان میں زکاة کی جو آدائیگی ہے وہ زیادہ باعث سواب ہے جیسے کہ عام فرائض کے آدائیگی ستر گنہ سواب کا حامل ہے تو زکاة بھی اس میں داخل ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک بات ہے کہ اس میں ایک صورتحال پیش آسکتی ہے جس میں آدمی زکاة جو فرض زکاة ہے اس کا کچھ حصہ وہ آدھا نہ کر پائے مثلا ایک آدمی کا سال اگر رجب میں پورا ہوتا ہے اور اس نے رجب میں زکاة نہیں نکالی رمضان میں نکالی اور رمضان میں جو مالیت تھی اس کے پاس وہ کم ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس نے کم زکاة نکالی ہوگی جبکہ اس کے ذمہ زیادہ زکاة تھی یا کسی کا سال جو ہے نا وہ آگے شوال یا ذلقادہ میں پورا ہو رہا ہے آگے کسی مہینے میں اور اس نے پیش کی زکاة ادا کر لیا اور پیش کی زکاة ادا کرتے وقت رقم کم تھی اور جب اصل سال کی تاریخ آئی ہے تو اس وقت مال زیادہ ہے تو اس صورت میں بھی گوئے کہ اس نے کم زکاة ادا کیا ہے تو یہ احتمام ضروری ہے کہ جو اصل سال پورا ہونے کا دن ہے اس میں جو اماؤنٹ زکاة کے طور پر لازم ہے وہ ضرور ادا کی جائے باقی رمضان میں اگر آدائیگی کے احتمام ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان مختص ہے اگر اس کے علاوہ کوئی ضرورت کی صورت ہے تو پھر بالکل یہ زیادہ بات سے صواب ہوگا کہ فوری ضرورت کیلئے زکاة دی جائے پہلے شکریہ بین تکرم صاحبہ ٹیک صلاح سے پوچھتی ہیں اگر کوئی آدمی گھر لوگوں کو گروی دیتا ہے اور ان پیسوں سے اور گھر لے کر وہ بھی گروی دیتا ہے ایک دو سال تک ہی معاملہ کرتا ہے اور ان سالوں میں لوگ یا تو اس گھر کو قرائے پر دے دیتے ہیں یا پھر خود ہی رہتے رہتے ہیں اس میں بنیاد طور پر سوال یہ ہے کہ گروی کا کاروبار ٹھیک ہے یا نہیں بس گروی پر لینے کا مطلب تو یہی ہے کہ اس شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ پیسے کسی سے لیتا ہے اور بطور گروی کر دیتا ہے پھر جو پیسے اس نے حاصل کیا ہے تو اس سے مزید مکانات لیتے ہیں اور پھر وہ مکانات بھی گروی کے طور پر دے کر مزید رقم حاصل کر لیتا ہے تو یہ رقم کا حصول کے ایک ذریعہ اس نے بنایا ہے اور قرض رقم اس کے بہاب پر وہ حاصل کرتا ہے تو اس شخص کے لیے تو جائز ہے کہ قرض لے اور گروی کوئی چیز رکھوائے مکان ہو یا کوئی بھی چیز ہو البت جس کو گروی دی گئی ہے جو قرض خواہ ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس مکان کو ذاتی استعمال میں لائے یا کسی کو قرائے پر دے اور وہ قرائے اپنے استعمال میں لائے اگر ایسا وہ کرے گا تو یہ سعود کے حکم میں ہوگا اور ناجائز اور حرام ہوگا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے جو معروف کو عجرت ہے اور قرائے ہے وہ ادا کر کے اس گھر کا استعمال کیا جائے تو اس کی گنجاش بن سکتی ہے لیکن معروف قرائے سے اگر کم ہے یا بالکل نہیں ہے تو پھر یہ ناجائز ہے اس سے اشتناب ضروری ہے شکریہ محمد گل بہار عباسی صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی کیا فون بینکنگ آفیسر کی جاب کرنا جائز ہے بس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بینکنگ کا جو عمل ہے یہ فون پر ہو رہا ہے یا ان لائن ہے یا فیزیکلی وہاں بیٹھ کر ہو رہا ہے تو اس سے حکم پر کوئی فرق نہیں پڑتا بس یہی ہے کہ یہ جو معاملات انجام دے رہا ہے اگر وہ سود سے ریلیٹر اور معاملات مربوط ہیں اس سے تو وہ ناجائز ہے وہ فون بینکنگ پر ہی ہو اور اس کے عجرت اور تنخواہ بھی ناجائز ہے اس حساب سے اور اگر کوئی جائز کام وہ انجام دے رہا ہے تو پھر وہ جائز ہے سب بہت شکریہ اکرم شیخ صاحب بہار انڈیا سے پوچھتے ہیں مفتی عمران مجید صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے اگر غسل کرتے وقت نیت کرنا بھول جائے آدمی تو کیا غسل اور وضو ہو جائے گا کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے نیت ایک شرط کا درجہ رکھتی ہے اور شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شرط نہ پائی جائے تو اس چیز کا وجود ہی باقی نہیں رہتا جیسے کہ نماز ہے کہ نماز کے لیے نیت شرط ہے جب تک نیت نہیں ہوگی اگر کوئی ویسے ہی پڑھتا رہے گا جس طرح روزہ ہے تو اس کے لیے بھی نیت شرط ہے لیکن یہ جو دوسرے معاملات ہیں جیسے کہ وضو ہے غسل ہے اس میں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نیت سے ثواب ملے گا کیونکہ اگر کوئی شخص ویسے ہی پانی بہا دیتا ہے اپنے جسم پر تو اس سے بھی اس کا وضو اور غسل ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی اس نیت سے بہاتا ہے کہ میں اس سے اللہ کے جو فرائز منی طرف متوجہ ہیں وہ میں ادا کرنے کے لیے یہ پاکی حاصل کر رہا ہوں تو اس سے اس کو ثواب بھی ملتا ہے جرت کا درجہ نہیں رکھتی کہ اگر وہ نہیں کرے تو غسل یا غسل نہیں ہوگا بہت شکریہ کوئی ات سے عارف صاحب پوچھتے ہیں کپڑے پر بلی کی نجاست جا ہے وہ لگ گئی لیکن اثر ظاہر نہیں ہوا کیونکہ عموماً بلیاں گھر میں پائی جاتی ہیں ظاہر ہے وہ اکثر ہوتی ہیں گھر میں تو کیا کپڑا پاک رہے گا اثر ظاہر نہیں ہونے کی صورت میں یا نا پاک ہو جائے گا اگر نا پاک ہو جائے گا تو پھر اسے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے کیونکہ اثر ظاہر نہیں ہوں دیکھیں اگر تو یہ انہوں نے خوشک نجاست کی بات کی ہے یا جی خوشک تو خوشک نجاست یہ ہوتی ہے کہ وہ جب کسی کپڑے وغیرہ کے ساتھ لگتی ہے تو اگر وہ اپنا کوئی اثر باقی چھوڑ جائے تو پھر تو اس کی نجاست کا اعتبار کیا جاتا ہے لیکن جیسے انہوں نے واضح طور پر اس میں لکھا کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے تو لہٰذا جب وہ ایسا ہی ہے کہ کوئی نجاست چیز خوشک حالت میں کپڑے کے ساتھ ٹچ ہوئی اور پھر وہ اس سے اپنے تمام اجزاء کے ساتھ الگ ہوگی تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ٹھیک بہت بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ تمام ناظرین و سامین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پوگام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے کل آپ سے ملاقات ہوگی شب سات بجے آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ